پاکستان کے وزیراعظم عمران خان روس کے دورہ پر ہے اور روس میں ان کی ولادی میر پیوتن سے ملاقات تب ہوئی جب ولادی میر پیوتن نے یوکرین پر اٹیک کا حکم دے دیا اور یوکرین پر اٹیک پوری دنیا میں اس وقت ایک ایسی سلکتی ہوئی خبر ہے جس پر ساری دنیا کا نہ صرف میڈیا بلکہ ورل لیڈرز بھی شدید نراز ہیں ریشیہ پر سینکشنز لگ رہی ہیں اس محول میں عمران خان کا روس کا دورہ ایک اچمبے کی بات ہے اگرچہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دورہ پہلے سے تیہ تھا مگر دو دھائی مہینوں سے یہ سب کو پتا تھا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے جیسا اب روس نے یوکرین پر اٹیک کی صورت میں کر دیا تو پاکستان کیا روس کے صدر ولادی میر پیوتن کے ساتھ مل کر وہ مفادار لینا چاہے گا جس کی انٹیسپیشن پاکستان کے وزیراعظم کرتے ہیں یا پھر ویسٹ کو اور تمام ڈیموکریٹک ورلڈ کو ایک یہ پیغام دینے میں عمران خان کامیاب ہو گئی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں بلکہ روس کے ساتھ کھڑے ہیں اس سلسل میں عمران خان کا ایک میں مختصر ویڈیو کلپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں وہ موسکو کے ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بڑا ایکسائیٹمنٹ کا ٹائم ہے دیکھے یہ ویڈیو کلپ موسکو 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 آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا بات صرف یہاں تک نہیں ہے پھر جب ان کی ملاقات روس کے صدر ولادی میر پیوتن سے ہوتی ہے تو وہ بھی پوری دنیا میں اس وقت کرٹیسزم کا نشانہ ہے کہ یہ ملاقات کیا تھی اور اس میں کیا یہ حاصل کرنا چاہتے تھے کیا ملا یا کیا نہیں ملا چونکہ روس کے صدر تو خود اس وقت بہت ساری بین القوامی سینکشنز میں اور الجنوں میں الجے ہوئے ہیں لیکن عمران خان نے جو اپنے ٹویٹ میں کہا یہ ایک ٹویٹ آپ دیکھئے سکرین پر اس ٹویٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے ان کی بہت ہی امدہ بات چیت ہوئی ہے روس کے صدر کے ساتھ اور روس کے جو صدر ہیں وہ اسلاموفوبیا کو کرب کرنے میں بہت ہی اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں بہت ہی افسوسناک یہ ٹویٹ ہے کہ ایسے وقت میں جب روس کا ایک بہت ہی ٹریکونین حملہ جو ہے یکرین پر ہو رہا جس کو پوری دنیا مضمت کر رہی ہے اس پر عمران خان کا اسلاموفوبیا پہ یہ بیان اور یہ بھول جانا کہ چیچنیا پہ روس کے صدر کا ولادی میر پیوتن کا کس طرح کا آپریشن رہا یا ان کا یہ جو موسکو میں کبھی چیچنز اٹیک ہوئے تھے تو اس پہ جو بیان آیا تھا ایک بیان تو مجھے یہ اب کہنا پڑے گا اس وقت ولادی میر پیوتن نے کہا تھا کہ میں یہ جو اسلامی یہ جو اٹیک کرتے ہیں میں اس کو دیکھ لوں گا ان سب کو دیکھ لوں گا اور ان کو اپنے سرکمسیجن کروانے کا بڑا شوق ہے میں وہ سرکمسیجن کروں گا یہ ولادی میر پیوتن کا ایک سٹائل ہے ان کے حکومت کرنے کا ذاتی طور پر ولادی میر پیوتن کیا کرتے ہیں روس کیا کرتا ہے اس پہ ایز ای میڈیا ہاؤس ایز ای جھرنلسٹ میں بات تو کر سکتا ہوں مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنا بیک یارڈ ہے اس کے بارے میں وہ جو پالیسیاں بنانا چاہتے ہیں وہ جانے ان کا کام جانے امریکنز کا یا ویسٹن ورلڈ کا جو اپنا ایک ڈیموکریٹک آہ ویلیوز لانے کا ایک اعلان ہوتا ہے اس میں بھی بہت سارے آہ فلاز ہیں یہ بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہے وہ بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہے لیکن عمران خان کا یہ کہنا کہ میں بہت ہی خوش ہوں ولادی میر پیوتن نے اسلاموفویہ کو کرب کرنے کے لیے بہت زیادہ جذبہ دکھایا یہ بہت ہی مسوسناک باتیں ہیں ان سب پہ بات چیت ہوگی اس وقت آج ہمارے سٹوڈیو میں ویڈیو لنک پر جڑی ہوئی ہے آرزو کازمی صاحبہ جو کسی طارف کی معتاج نہیں ایک سیزن آہ جنرلسٹ ہیں میں خوش آمدیت کہتا ہوں آرزو کازمی صاحبہ کو آرزو اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں آہ پاکستان کے وزیر آزم موسکو بیٹھے ہوئے اور موسکو نے جنگ امپوس کر دی ہے یوکرین پر اور پوری دنیا ان کے خلاف کری ہے اور پاکستان کے وزیر آزم نے آہ موسکو ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد کہا کہ ان کو بڑی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے یہ بڑا ایکسائٹمنٹ کا وقت ہے صرف یہی نہیں کہا کہ موسکو پہنچ کر ان کو ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ بہت ایکسائٹمنٹ کا وقت ہے تو یہ کونسی ایکسائٹمنٹ ہے جو آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ عمران خان کو محسوس ہو رہی ہے سب سے پہلے بہت شکریہ سب کہ آپ نے انوائٹ کیا باقی عمران خان کو کس چیز کی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے یہ تو ابھی تک پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی بھی سمجھ میں نہیں آئے کہ آخر کیوں وہ اتنے خوش تھے جبکہ ان کے پہنچتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک طرح کے آٹیکس جو ہیں وہ یوکرین کے اوپر شروع کر دیئے گئے اور کافی ٹینشن ہے کیونکہ صرف یہ نہیں کہ دنیا کے کسی ایک کنٹری کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ٹینشن تو ہر جگہ ہی پہ اس کی جاتی ہے اس طرح بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مزید جو کنٹریز ان میں بھی کوئی اس طرح کی جنگ کی حالت جو ہے وہ شروع ہو جائے لیکن عمران خان جو ایکسائٹیڈ ہے پتہ نہیں ان کو کون سے وہاں پہ لڈو نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ چائنا کا وزٹ تو ان کا بہت بری طرح سے فلوپ ہوا تھا اور کچھ انہیں چائنا سے نہیں ملا اور مجھے اور باقی کئی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ رشیہ سے بھی کچھ ملنے کی امید نہیں ہے اور خالی ہاتھی وہ واپس آئے گے کیونکہ ان کا مین ٹارگٹ صرف اور صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ کہیں سے فنڈز مل جائیں کہیں سے وہ یہ کہہ دیں کہ جی ہمیں کوئی تحفہ دے دیں یا پین ہمیں کوئی ادار دے دیں اسی طرح سے وہ کنٹری کو چلاتے آ رہے ہیں ابھی تک اور آگے بھی ان کا یہی پلان لگ رہا ہے ان کا کوئی خود سے کمانے کا یا خود سے کھانے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے اس پہ ساری اس پہ جانے کا کوئی ارادہ لگ نہیں رہا ہے خان صاحب کا اور اسی وجہ سے کافی وہ جو ہے اب وہ ان کی پاپلارٹی بھی کام ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ وہ کسی انٹرنیشنل ٹور پہ گئے ہیں اور انہوں نے اس قسم کی ہے مکانہ قسم کی باتیں کی ہیں یا بیہیویٹ دکھایا ہے یا غلط ٹائم ان پہ گئے ہیں تو بلکل یہ ٹائم جو تھا بلکل غلط تھا اور اس سے کافی زیادہ امبارسمنٹ ہوئی ہے پاکستان کو اور آگے بھی یہ ریکارڈ میں رہے گا کہ جی ان کے پرائم منسٹر ایسے ٹائم پہ رشیہ پہنچے اور وہاں جا کر جو ہے اس قسم کی باتیں انہوں نے کیا ایکسائٹمنٹ دکھائی پہلی بار شاید وہ ریڈ کارپٹ دیکھے شاید گھبرا گئے کیونکہ آج تک کسی نے ان کو ریڈ کارپٹ پہ کبھی بھی بلکم نہیں کیا اور پہلی بار ہوئے شاید اس طرح کی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ گھبرائے سے لگے خان صاحب اس وقت پاکستان میں جو رائے آمہ ہے عمران خان کے دورہ روس کی وہ آپ کو کیسے دکھ رہی ہے ایک تو سوشل میڈیا پہ ہے لیکن گراؤنڈ پہ لوگوں کا کیا تاثر ہے چونکہ ایک وہاں پہ عام امپریشن رہتا ہے جی کہ ہم بہت انٹی امریکنز ہیں پاکستانی میسز میں اور سب امریکہ کا ویزا لینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں لیکن اس وقت لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں جو عوام ہیں گلی محلوں کے کیا آپ محسوس کرتی ہیں آہ سر مجھے لگتا ہے پبلک اتنی زیادہ اس میں انٹرنسٹ نہیں لے رہی ہے اور اتنی زیادہ خوش بھی نہیں ہے ان کے رشیہ جانے سے لیکن رشیہ سے میں ایک چیز اور آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمیشہ سے آہ پی ٹی آئی جو ہے آہ ان کا خاص ایک گڑ رہا ہے وہاں پہ کافی سارے ایسے پاکستانی موجود ہیں جو کہ آہ پی ٹی آئی آہ کو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ آہ کچھ لوگ جو ہماریا کے پی ٹی وی آہ چینل جو ہے وہاں بھی کام کرتے ہیں اور دوسرے آہ گورنمنٹ اداروں میں بھی کام کرتے ہیں خاص طور پہ میڈیا میں اور ہماریا کے کچھ اینلیسٹ آہ کچھ سال پہلے ان کو رشیہ بھیجا گیا تھا خاص قسم کی کہا کہا جا رہا تھا کہ ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا ہے اور آہ آہ وہ اسٹیابشمنٹ کے لوگ تھے اور ان میں سے کئی جو ہیں وہ ابھی بھی جو ہے اس طرح کی ٹی وی چینلز اور دوسری جگہوں پہ جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ آہ انڈین ٹی وی چینلز پہ بھی وہ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں اور آہ کیا ٹریننگ کے لیے گئے تھے آہ یہ تو خیر اسٹیابشمنٹ نے بھیجا تھا اور کس قسم کی ٹریننگ ہو رہی تھی آہ یہ تو خیر مجھے اتنا زیادہ میں آپ کو نہیں بتا پاؤں گی مگر یہ ضرور ہے کہ آہ موسکو میں اور روشیا میں اس طرح کی ضرور ان کی کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹیز ہیں آہ جو کہ آہ پی ٹی آئے کے لوگوں کی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اسٹیابشمنٹ کے لوگوں کی بھی ہیں اور آہ آہ لوگوں کے نام لینا نہیں چاہتی ہوں انہوں میں بہت آسانی سے ہم کے کہیوں کے نام بھی آپ کو بتا سکتی ہوں مگر آہ بات ساری یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ ان کی کوئی کھچڑی پکری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی ایکسائٹمنٹ تھی بہت زیادہ منسٹرز کو لے کے یہ گئے یہاں تک کہ جو ان کے سپیشل ایسسٹنٹ آہ اور فرائے منسٹر ہیں شہباز گل اور اس دنیا کا میڈیا جا تھا اس طرح سے پاکستان کے ہر چینل سے لوگوں کو لے کے گئے ہیں اس کی کوئی وجہ نہیں بتا رہے ہیں ان کا خرچہ کس نے اٹھایا کس نے ویزا کے لیے پیمنٹ کیے کس نے ٹکٹ کے لیے کس نے ہوتیل کے لیے تو یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے کہ جو ایک آم آدمی ٹیکس دیتا ہے اس کے پیسوں سے یہ گئے ہوں گے لیکن اپنے کوئی نہ کوئی چیز ان کی مہا پر اس طرح کی چل رہی ہوتی ہے بہت ہی ایسی ہم نے پکچرز دیکھی ہیں بہت ہی ہم نے سوشل میڈیا پر ہی انہی لوگوں کی شیئر کی پکچرز دیکھی ہیں جو وہاں پر گئے تھے اور بلکہ ایک آدھ انڈین جو ڈیبیٹس ہو رہی تھی اس میں جو اینکر تھے انہوں نے ان کو کہہ بھی دیا کہ آپ تو وہاں بھی گئے تھے آپ تو موسکو گئے تھے آپ تو ادھر گئے تھے آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے وہ بھی پتہ ہے تو وہ ایک ایک تھوڑا سا میرے خیالے کے رشیاں میں جو ہے وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کوئی پارٹی کا بھی کام چل رہا ہو کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی آپ جانتے ہیں کہ بیکس تیج سو طرح کی چیزیں ان کی چل رہی ہوتی ہیں اور موسکو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اکثر اس قسم کے الٹے سیدھے کام کے لیے بھی لوگ بڑے مشہور ہیں اور بڑے مانے جاتے ہیں اور میں اگر میں کہوں گی کہ موسیلوں کے نام بھی جانتی ہوں لیکن یہ کہ مسئلہ یہ کہ نام یہ نہیں جا سکتا اور اس لجہ سے بھی کچھ ایکسائٹمنٹ مجھے لگا خان صاحب کی زیادہ تھی وہ چھپا نہیں پائے اپنے ایکسائٹمنٹ کو وہاں پہ پلین سے اترتے کے ساتھ ہی جی میں بڑے ایکسائٹی دوں اور اس کے پاس ریڈ کارپٹ بھی لگا ہوئے جبکہ آپ کو جانتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں وہاں پہ جنگ کی حالت ہے اور ایسے میں تو جو لوگ وہاں پہ ہیں ان کے لئے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ پاکستانی فز گئے ہیں پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں پہ پریشان ہے کہ ہم یہاں سے کیسے نکلے اور یہ تو بالکل ہی اُلٹا کام ہے جسے کہتے ہیں کہ جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں پہ یہ سب کو لے کے پہنچ گئے ہیں اور اب یہ جب واپس آئیں گے تو یہ کیا چیز بتائیں گے اسلاموفو بیا پہ بات کرنے گئے وہ تو یہ انٹرنیٹ پہ بات کر سکتے تھے سکائپ پہ کر لیتے ہیں زوم پہ کر لیتے کس چیز پہ بات کرنے یہ وہاں گئے ہیں انہوں نے کوئی اپنا یہ نہیں اجندہ نہیں بتائے کہ یہ وہاں پہ کرنے کیا جا رہے ہیں جب عام پبلک ہو چاہے ان کے ٹی وی چینلز ہو چاہے ان کے انالسٹ ہو کوئی یہ نہیں بتا پا رہا کہ آخر امران خان وہاں پہ کرنے کیا گئے جیسے جائنہ گئے تھے تو سمجھ آ رہا تھا کہ وہاں پہ سپورٹس تھا تو یہ وہاں پہ ان کو بلایا گیا لیکن رشیہ وہ بھی ایسے سینسٹیف محول میں اور اس طرح کی سیچویشن میں یہ کس لیے گئے اس بات کا جواب ابھی تک انہوں نے نہیں دیا جی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو دیئے پتہ نہیں چلنا کہ یہ وہاں کیا لینے گئے ہیں تو افکورس ان کا ایک ایجنڈا تو بہت کلیر ہوتا ہے کہ مجھے امداد ملے ٹیل مل جائے اگر پیسے نہیں مل سکتے کہیں سے دو تیارے اور کچھ چار چھے توپے مل جائیں اگر پیسے نہیں مل سکتے تو یہ سب کے لیے گئے مگر ٹائمنگ بہت بری ہے اور یہ ٹائمنگ صرف اس اعتبار سے بری نہیں ہے کہ یہ اتفاقاً اس دن گئے ہیں جس دن اٹیک ہوا ہے رشیہ کی طرح سے یوکرین پر ان کو پتا تھا اور پوری دنیا کو دو مہینوں سے پتا تھا کہ یہ اتنے برے حالات ہیں اگر نہ بھی اٹیک ہوتا اس روز جب یہ گئے ہیں تب بھی ان کا جانا بنتا نہیں تھا لیکن یہ اپنی جگہ پہ سوال ہے دوسرا یہ سوال ہے عرضو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آفٹر آل ان کو ملے گا کیا جو آپ بھی یہ سوال اٹھا رہی ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ وہاں کیوں گئے ہیں جو ان کے ساتھ لوگ بھی شامل ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ وہاں کیوں گئے ہیں پاکستان میں پولٹیکل جو پارٹیز ہیں کیا ان کا ابھی تک کوئی ریاکشن سامنے آیا اس مسئلہ پہ یا میڈیا کا یا سوشل میڈیا پہ کچھ پرامیننٹ لوگوں نے اس پہ بات کی نہیں سر ابھی تک کسی نے کچھ کہا نہیں ہے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ امران خان جو ہے وہ ایسی سچویشن میں جو ہے وہ رشیہ پہنچ گئے ہیں پوری اپنی برات یا ٹیم لے کر لیکن ایک چیز ضرور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گی کہ ایک وجہ کی میرے خیال سے میں بھی ایم رانگ ہو سکتی ہے کہ یہ واقعی چیزوں کے اوپر سے توجہ ہٹانا چاہ رہے ہیں پچھلے دنوں پہلے یہ سنا گیا تھا کہ مشرا بی بی ان کا گھر چھوڑ کے چلی گئے ہیں اور کہا گیا جی وہ اپ اپنے اپنی دوست ان کی ہے فرا خان ان کے گھر پر جا کے رہ رہی ہیں اور خان صاحب سے ان کا کچھ چھگڑا ہو گیا ہے اس کے اوپر بڑا بھنگامہ ہوا کئی لوگوں نے بات کی کئی لوگوں نے آرٹیکل لکھے ویڈیوز بنائی سوشل میڈیا پر خبر آئی اور ساتھ ساتھ اس کا جیسے ہمیشہ ہوتا ہے انکار کیا گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ بات بھی کی گئی کہ بشرا بی بی کا جو پہلے ہزبن ہے خانبر بانکہ اس کے ساتھ کوئی بزنس وہ کر رہی تھی اور اور اس میں جو ہے خان صاحب کو یا تو پتا نہیں تھا یا بتایا نہیں گیا تھا اور کئی چیزوں میں جو ہے ان کو جو ہے کہیں نہ کہیں سے گورنمنٹ لیول پہ ان کی مدد کی گئی اور فیسلیٹیز دی گئی جس کا بعد میں خان صاحب کو پتا چلا ایک سٹوری یہ چل رہی تھی اور ایک یہ چل رہی تھی کہ اس میں خان صاحب کا بھی ساتھا جو خان صاحب کو ٹھیک سے نہیں دیا گیا اس لئے وہ ناراض ہو گیا اب دونوں میں سے کونسی بات سائی ہے وہ نہیں معلوم لیکن بہارہ یہ ضرور آیا تھا کہ وہ گھڑ چھوڑ کے ج بات ساتھا جائے ہیں اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آ رہی ہیں منی گالا اور جب یہ خبر پھیلی تو اس پہ بھی ساتھ مراد سائید صاحب جو ان کے بڑے چہیتے پرائی منسٹر کے چہیتے منسٹر ہیں ان کے اوپر بھی ایک طرح کی سٹوری چل پڑی کہ ان کی بارے میں نے ہام خان نے کچھ لکھا ہے اور اس کے بعد ان کو سب سے بیسٹر کے اوارڈ کے سے مل گیا تو یہ دو تھی چیزیں ایسی آئیں جو کہ کہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو پسند نہیں آئی خان صاحب کو کہ یہ نیوز کو کسی طریقے سے دبایا ہے جائے روکا جائے اس میں سے ایک چیز تو یہ ہوئی کہ دو دن تین دن پہلے بشرا بی بی کے جو بیٹا ہے اس کو شراب پیتے ہوئے دو تین دوستوں کے ساتھ پکڑ کے ایف آئی آر کٹ کٹ دی گئی سنائے کہ یہ بھی ایک طرح کا پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ پنی گالا واپس آ جائے جو کہ وہ آنے کو تیار نہیں ہے اب ہو سکتا ہے کہ واپس آ گئی ہو بیٹے کے گرفتار ہونے کے بعد لیکن اب یہ کہ آنسہ بھی دو تین چیزوں میں ایسا پس گئے کہ جس میں کہ مراد سعید کے ساتھ ان کے ترہ ترہ کی باتیں آ رہی تھی کہاں تک صحیح ہے یا غلط وہ کوئی نہیں کہہ سکتا لیکن بارل آ رہی تھی اس کے بعد اسی قسم کی باتیں جو ہیں وہ مشرا بی بی کے حوالے سے آئیں کہ جی وہ چلی گئی اس کے اوپر بھی بڑا انگامہ ہوا کہ جی ایسا کیسے کوئی بول رہا ہے ایسا کیسے کہہ رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پبلک فگر ہے اور ان کی بات ہوگی اگر یہ کوئی ایسی حرکت کریں گے تو لوگ بات کریں گے یہ تو امریکن پریزیڈنٹ تک کی بات ہوتی ہے تو ان کی کیوں نہیں ہوگی تو ادھر سے بھی اٹینشن ڈائیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ چلو میں ذرا میڈیا کو خوش کر دیتا ہوں اور کسی اور طرف لگا دیتا ہوں تو وہ سب کو لے کر رشیہ پہنچ گے اب یہ اور بات ہے کہ اب جب رشیہ سے لوٹیں گے اور کچھ نہیں ملے گا تو وہ جیسے ہمارے میڈیا کا ایک مزاج رہا ہے ہمارے لوگوں کا ایک مزاج رہا ہے کہ وہ پچھلی باتیں بھول جائیں گے اور اس پہ لگ جائیں گ گوشتے رہیں گے اور وہ پچھلی باتیں جو گشرا بی بی یا مراد سعید یا کسی کے بھی حوالے سے چل رہی تھی وہ سب کی سب جو ہیں وہ پیچھے کی طرف چلی جائیں گے اور اس پہ بات ہونی بند ہو جائیں گی شاید ایک وجہ یہ بھی رہی ہو کہ انہوں نے دم سے رشیہ کا بنایا اور سب کچھ جانتے پوچھتے بھی وہاں پہنچ گئے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا جو ایٹ ہوم یعنی پاکستان کے اندر عمران خان کے اپنے فیملی کے ایشوز چل رہے ہیں یا سیاسی مسائل جو چل رہے ہیں اپنی پارٹی کے اندر یا ان کا ریلیشنشپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بگڑ رہا ہے یہ سب باتیں ایک جگہ پر ہیں اور دوسری جگہ پر ان کی جو فارن پالیسی میں ناکامی ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے خاص طور پر غلط وقت پر یہ غلط مقام پر موجود تھے یعنی رشیہ میں یہ اس وزٹ کو پوچپون کر سکتے تھے کیونکہ حالات دو تیم مہینوں سے واضح نظر آ رہے تھے تو اس ساری صورتحال میں عمران خان کا جو پولیٹیکل فیوچر ہے وہ آپ کو کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے سر ابھی تو سیچویشن کافی جو ہے وہ خراب ہے عمران خان کے اگر پولیٹیکل ہم فیوچر کو دیکھیں کیونکہ آم پبلک تو تریاد نہیں ہے دوبارہ عمران خان کو لانے کے لیے لیکن یہاں پہ تو پبلک لاتی بھی نہیں ہے یہاں پہ تو آپ جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس کو چاہتی ہے اس کو لے آتی ہے لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بھی وہ حالت دلگی ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے کہ خان صاحب سے پیچھا کیسے چھوڑائیں اور میرا کیا لیں کسی حد تک عمران خان خود بھی جانا چاہ رہے ہوں گے اس لیے کہ انہوں نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دیا کہ جی پانچ سال تو یہی سمجھنے میں لگ جاتا ہے کہ گورنمنٹ چلانی کیسے جب آپ کے پرائیم منسٹر یہ بات کہے تو وہ ایک عجیب سی سیچویشن ہو جاتی ہے کہ ان کو تو ابھی تک سمجھ ہی نہیں لگی ہے کہ کنٹری کیسے چلاتے ہیں تو یہ باقی کام کیسے کریں گے سٹیبیشمنٹ بھی ان سے پیچھا چھوڑانا چاہ رہی ہے اور شاید یہ خود بھی کسی حد تک جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ باقی عمران خان کے خود کی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ ہماری تیاری نہیں تھی اور ہمیں اچانک سے گورنمنٹ مل گئی لیکن یہی عمران خان وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا میرے پاس دو سو لوگوں کی ٹیم کھڑی ہے اور اب ان کے پاس ایک بھی ڈنگ کا آدمی نظر نہیں آتا تو میرے کہلے جو پبلک ہے وہ تو ہرگز نہیں چاہے گی کہ عمران خان دوبارہ آئے اور کسی وجہ سے کہیں نہ کہیں پہ پریشر ضرور ہوتا ہے اسٹیبیشمنٹ کے اوپر یا فوج کے اوپر کہ وہ اس آدمی کو دوبارہ نہ لائے جس کے لیے اتنے زیادہ نیگیٹیو کمنٹس آ رہے ہو اتنے زیادہ لوگ تانگ ہو تو عمران خان کو اگر وہ ابھی نہیں بھی لائے پانچ سال کا گاب بھی دے دیں اور تھوڑا ریسٹ کرنے دیں ان کو سائٹ پہ کر کے تو میرا خیال ہے کسی دوسری پارٹی کوئی سامنے لائیں گے چاہے وہ نون لیگ کے شہباز شریف صاحب ہو یا پھر پیپلز پارٹی سے کوئی ہو لیکن گورنمنٹ بنانے کے لیے عمران خان کو دوبارہ لانے کا میرا نہیں خیال کہ کوئی حمد کر پائے گا اور نہ ہی پبلک کی طرف سے کوئی بھی کسی قسم کی بھی سپورٹ ہے اس وقت عمران خان کو اس لیے کہ جو غمرائے غمرائے نظر آ رہے ہیں جی وجیب سے حرکتیں کر رہے ہیں جیب سے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کوئی بات کرتے ہیں کبھی ریشیاں پہنچ جاتے ہیں کبھی چائنا پہنچ جاتا ہے ہر جگہ پہ انبالیسنگ سیچویشن ہے چائنا نے جس طرح سے چائنا میں جا کے ان کا ویلکم کیا گیا جس طرح چائنا میں ان کو ڈیل کیا گیا وہ ایک بہتی شرمندہ ہو جانے والی باتی میرے خیال ہے اس کے بعد ان کو کسی دوسری جگہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن ابھی کچھ لوگ اپوزیشن میں سے اور کئی سینجر جنرلسٹ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غرشیا کا وزٹ ہے عمران خان کا یہ ان کے اس ابھی حلال کے کیریر کا آخری وزٹ ہے اور اس کے بعد یہ از اپرائیمنسٹر کسی اور جگہ نہیں جا پائیں گے بلکہ ان کی گارمنٹ ختم ہوگی جیسا کہ پاکستان میں سپیکولیٹ کیا جا رہا ہے اور آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ شاید ریشیا کا جو ان کا وزٹ ہے وہ بطور پرائیمنسٹر ان کا آخری فورن وزٹ ہو لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اپنے ساتھ صحافیوں کی بھی ایک اچھی خاصی ٹیم لے کر گئے ہیں جبکہ یہ بہت ہی جو سینسٹیو ٹائم تھا جانے کا بلکہ نہ جانے کا یہ ٹائم تھا تو کیا یہ جو صحافیوں کی ٹیم لے کر گئے ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو صحافیانہ پبندیوں کے سلسلہ میں جو ایک خوفناک ڈریکونین بل آیا ہے کیا اس سلسلہ میں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں تاکہ ان کو خوش کیا جا سکے یا پھر اس کا کیا مقصد ہے اور اس ڈریکونین بل کے اثرات پاکستان کی سیاست پاکستان کی صحافت اور ان کی حکومت پر آپ کو کیا ہوتے نظر آ رہے ہیں سر جس میڈیا کو یہ لے کر گئے ہیں میجورٹی نائنٹی پرسنٹ بلکہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ جن کو میں نے دیکھا ہے وہ وہی ہے جو بوٹ پولیش ہی ہے وہ یہاں پہ بھی ان کا کام جوتے پولیش کرنا ہے وہاں جاکے بھی وہ جوتے پولیش کرنا ہے امران خان لے جائیں یا نہ لے جائیں اسے کوئی فرق پڑتا نہیں وہ سب آئی ایس پی آر کے پی رول پر ہیں اور وہی بات کرتے ہیں جو امران خان جس میڈیا کو لے کے گئے ہیں اور جن لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سے جیسے میں نے کہا 98% وہی لوگ ہیں جو ان کے غلاب بات نہیں کرتے ہیں جو سچ نہیں بولتے ہیں جو ہر چیز کے اوپر جو ہے کور سا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے بہت تھوڑے سے ایسے لوگ ہیں میرے خیال سے دوچاری ہوں گے جو ایسے ہوں گے جو اپنی مرضی کی بات کر رہے ہوں گے یا جو صحیح بول رہے ہوں گے لیکن یہاں پر پہلے یہ ہوتا تھا کہ پی ٹی وی ایک چینل کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ پاکستان ٹیلیویزن جو ہے یہ گورمنٹ کے انڈال رہتے ہیں لیکن اب انفورتنیٹلی جتنے پرائیوٹ چینلز ہیں وہ بھی گورمنٹ کے انڈال ہی رہتے ہیں اور اس میں اگر آپ کبھی ایک دن کا ٹیم نکال کے آپ سارے چینلز کو توڑی در کے لیے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ ایسے ایسے انالیسٹ بیٹھے ہوئے جن کو ان کے محلے میں کوئی نہیں پوچھتا اور ان کو جو ہے آپ کو وہ جیوں پہ بھی بیٹھے دک دکھائی دیں گے آپ کو ایر بائی پہ بھی دکھائی دیں گے آپ کو سما پہ دوسرے ہر چینل پہ وہ آپ کو دکھائی دیں گے اور یہ وہی لوگ ہیں پہلے جیسے یہ پرچی والے آپ کو انڈالیسٹ میں بتا رہی ہوں یا جنالیسٹ ہوئے نا وہ اب اتنی تعداد ان کی بڑھ گئی ہے اور انہوں نے ہر چینل پہ آئی ایس پی آئی نے اپنا کنٹرول کر لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی صرف پی ٹی وی سے کام نہیں ہمارا سامل رہا اب باقی چینلز بھی ان کے انڈال کنٹرول مرضی کے پینلسٹ جائیں گے اور یہی چیز انہوں نے اس وقت راشیہ میں بھی کیا کہ راشیہ میں جو میڈیا گیا ہے وہ اس میں سے وی جورٹی زیادہ تر میڈیا بہی ہے جو کہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے ان کی مرضی کی نیوز دیتا ہے ان کی مرضی کی بات کرتا ہے اور اسی وجہ سے ان کو شوز ملے ہیں وہاں پہ آپ کو سلیم صافی نظر نہیں آئیں گے شازیب خان زیادہ نظر نہیں آئیں گے وہاں پہ آپ کو آسمہ شرازی نظر نہیں آئیں گی یا اسی طرح کہ باقی کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا جو عمران خان کو یہ بتا سکے کہ سر آپ یہ غلط کر رہے ہیں آپ نہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچانے ہیں اپنے کیریئر کو نقصان پہنچانے ہیں جو پولیٹیکل کیریئر ہے بلکہ آپ پورے ملک کا بیڑا گھر کر رہے ہیں یہ بات کرنے والا ماں پہ کوئی نہیں ہے اور اسی لیے اس طرح کے لوگوں کو لے کر گئے ہیں اور بڑا مدب افسوس ہوتا ہے سر ہمیں کہ آپ خود میڈیا میں ہیں اور ہم دیکھتے ہیں میڈیا کی کیا حالت کر دی ہے کہ اب ہر جگہ بلکہ ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ اب تو چینل کے نام بھی ایسا ہی ہیں اور اسی قسم کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں اور جنہوں نے بلکل جیسے کہنا چاہیے جو جرنلزم ہے اس کی ایڈ سے ایڈ بجا دی ہے اور اب آپ کسی سے بات کریں کوئی نیا آپ کو ملیا اور وہ کہیں کہ جی میں جرنلسٹ ہوں یا میں میڈیا سے ہوں تو آپ خامہ اس پر شک کرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کون ہے اور کہاں سے آیا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور ان لوگوں نے ہر ادارے کے سمیت انہوں نے جرنلزم کو بکا بھی پھٹا بٹھا دیا اور یہی چیز ہم ان کی رشیہ میں بھی دیکھ رہے ہیں جو کچھ چل رہا ہے اور مجھے پھر میں وہی کہوں گی کہ مجھے وہی لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کچھ ہمارے یہ چیز بھی بڑی ایک مشہور ہے نا کسی نے کہا تھا کہ جس وقت کوئی بہت زیادہ کوئی نیوز چلے تو یہ دیکھو کہ کون سی نیوز کو دبایا جا رہا ہے تو وہی جو ہے میرے کہلے دیکھنا چاہیے کہ کون سی خبر ہے جس کو خان صاحب دبانے کے لیے رشیہ پہنچ رہے ہیں بہت شکریہ عرضو ہم آپ کی شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں جو وہاں کی اس وقت کی صورتحال ہے اس سے آگہی دی اور آنے والے دنوں میں پھر آپ سے بات چیت ہوگی اور خاص طور پر دیکھیں گے کہ عمران خان کے رشیہ سے واپس آ جانے کے بعد انٹرنیشنل جو پریشر سین ان انسین ہوگا وہ کیسے بلٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو پولٹیکل حالات ہیں وہ آگے کس طرح پرسیڈ ہوتے ہیں یہ سب آپ وہاں پہ بیٹھے ہم سے بہتر جانتی ہوں گی اور آپ کی رائے ہم اس حوالے سے ضرور لیتے رہیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سر ہمیں وقت دیتی رہتی ہیں آج ہمارا بھلا تکلیف تیزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ٹیگ ٹی وی کے چینل کو اور میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آپ اس پر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی